کہ دین پر سر انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ وہ کافر ہے ہمارے دین میں تو پھر یہ بھی منع کیا گیا کہ آپ کسی کو اس کے موہ پر بھی کافر نہیں ہو بات کی نہیں بیٹے ہم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ کافر کے لیے بھی اچھا سوچ ہو ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ مسلمان ہو ہمیں ڈیفینس کی ضرورت نہیں ہمیں سیاسی نظام کی ضرورت ہے ڈیفینس ہم لوگ کیوں ایمپورٹ کریں جب ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے پاکستان کے لوگ پہلے انڈیا دیش کو کافر اور اپنا دوسمن دیش بتاتے تھے وہی پاکستان والے آج انڈیا کی تاریفیں کر رہے ہیں اور خود بھی انڈیا دیش جیسا بننا چاہتے ہیں اور لیکن ان سے ایسا ہو نہیں پا رہا ان کے حالات بہت خراب ہیں اور وہ اب انڈیا کی تاریفیں کر رہے ہیں اور اپنے پاکستان کی برائیہ چھاٹ رہے ہیں تو ایسا کیوں ہے تو چلیے ویڈیو میں جانتے ہیں ہم مسلمان ہیں اچھی بات ہیں ہم اپنے ایمان پر ہے اچھی بات ہیں اگر ہم کسی کے دین پر سرونگی نہیں اٹھا سکتے کہ وہ کافر ہے ہمارے دین میں تو پھر یہ بھی منہ کیا گیا کہ آپ کسی کو اس کے موہ پر بھی کافر نہیں بہتا ہے ہم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ کافر کے لیے بھی اچھا سوچو ہو سکتا کہ بعد میں وہ مسلمان ہو آپ کے لیے کافر صرف بھارت والے ہیں یا پھر امریکہ بھی ہیں یا پھر چائنا بھی ہیں یہ بیٹے بڑا کرتا تھا کہ ہاں ہمیں سیکھنے کی ضرورت لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہم لوگ ہماری اپروچ جانا تھا کہ لوکل عوام کی ہم لوگ سیکھ بھی رہے ہیں ایک بند ہے اس کو کھانے کے لیے روٹی نہیں مل دی گار میں وہ آٹھے کے لیے لائن میں لگ رہا ہے وہ مجھے آپ بتائیں وہ اپنے بچے کو کیا سکھائے گا پیچھے سے پیچھے نہیں جاتے جائیں گے مطلب یہ ہے کہ دنیا بہت دیل سے ایڈوانسمنٹ کی طرف آ رہی ہے وہ اپنے انہوں نے ان کا ویژن یہ ہے کہ شاید ہنڈرڈ پرسنٹ جو ان کے دیفنس ایکوپمنٹ ہیں وہ آنے والے ٹائم میں خود بنائیں گے کوئی ایمپورٹ نہیں کریں گے دیفنس ایکوپمنٹ کے حوالے سے اور ہم یہاں سے شاید ہم نے ویژن کو الٹا رکھا ہوا ہے کہ ہم ہنڈرڈ پرسنٹ ایمپورٹ کریں ہمیں دیفنس کی ضرورت نہیں ہمیں سیاستی نظام کی ضرورت ہے دیفنس ہم لوگ کیوں ایمپورٹ کریں جب ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے بیسیک ایڈوکیشن ساری دنیا میں بیسیک رائٹس ہوتے ہیں کچھ ٹھیک ہے تعلیم کیا مکان کیا روٹی کپڑے کیا یار ادھر وہ نہیں پورا ہو رہا ہم لوگ کیوں ہوں دیفنس کا کریں مجھے بتائیں کہ ہم مقابلہ بھی کیوں کرتے ہیں تو پھر یہ بھی کہہ دینا کہ ہمارا مقابلہ نہیں ہے مقابلہ نہیں ہے ہم لوگ کہتے ہیں نہیں ہے مقابلہ مجھے بتائیں کہ ستر بہتر سال میں ہم اربوں کربون ڈالر پہ لگا چکے ہیں یار اپنے دیفنس پہ ہم نے کیا کھا لیا ہم نے کیا کھا لیا کسی ملاقہ کیا کھا لیا دیکھو جو امریکہ والے بھی ہیں جو کوئی بھی ہیں دنیا میں بیٹے ہم اچھی اچھا برطاؤ کریں گے جو مرضی کچھ بولتے ہیں ہم مسلمان ہیں اللہ کا اپنے سو ممالک سفٹی پلس ہے لیکن آج کسی مسلم ممالک نے یہ نہیں بولا کہ یہ لوگ کافر ہیں تو ہم ان سے بات نہیں کریں گے یہ لوگ کافر ہیں تو ہم ان سے زیادہ سپیریئر ہیں انہوں نے بھارت کے ساتھ اتنے زیادہ اچھے تعلقات رکھے ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے گے کہ وہ کافر ہیں ہم سے ان کی بند نہیں سکتی ہمارے دشمن ہیں یہ ہے وہ ہیں تو یہ پہمستان کی طرف سے کیوں اس لیے نا ہمیں یقنیتی نہیں ہے ہمیں آپس میں کوپریٹ نہیں ہے بھارت کے ساتھ بات کری بھارت کی بات مد کرو وہ کافر ہے وہ اور چیز ہے موسلم کانٹریز نہیں کرتی یہ بات کہ وہ کافر ہیں مجھے بتائیں چائنا کافر نہیں ہے مجھے بتائیں امریکہ کافر نہیں ہے کیوں ان کی بات مانتے ہیں وہ ڈیفرنس ٹائپ کیا کافر ہیں بیٹے مان یہ تو اگل سے ہمارے دشمن ہیں کیا دشمن ہے بتائیں ہمیں ہر چیز میں ہم کو دون کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں آگے پڑھنے کی مجھے در صرف ایک بات پتا ہے اگر ہم کوشش کریں گے محنت کریں گے تو کوئی روک نہیں سکتا ہمیں آگے پڑھنے کیلئے اور ہماری میند جو ہے وہ نظر آئے گی کیا وہ میند نظر آ رہی ہے میں نے صرف یہ آپ کو بتایا جب تک ہم میں ایمان نہیں ہوگا شمیر کے نعرہ لگانے والے کو مذہب کے حوالے سے صرف چوراں بیچ پریکٹیکلی کچھ اسلامی تچے نہیں دیں گے یہ کہہ سکتے ہیں اسلامی تچے یہاں پر دی جاتی ہیں یہ عوام میں اتنی سی اویرنیس ہے کہ دیکھیں اگر ملک میں رہتے ہوئے ایک سٹیٹ جو ہوتا ہے نا سب سے اوپر ہوتی ہے لیکن آپ کے ملک میں سٹیٹ اوپر نہیں آپ کے ملک میں شخصیات اوپر ہیں ہم ہمیشہ یہ سنتے آئے تھے کہ جو پاکستان میں گلت ہو رہا ہے وہ امریکہ کروا رہا ہے وہ اسرائیل کروا رہا ہے وہ یہودی کروا رہا ہے وہ انڈیا کروا رہا ہے ہمیشہ یہ دھوستے آئے ہیں آج اوپنلی لوگ بول رہے ہیں کہ جو کروایا وہ اس ادارے نے کروایا پاکستان کے ادارے نے جو کیا وہ پاکستان کے پولیٹیشن نے کیا یعنی کہ جو ہم نے ستر سال تین چار لوگوں کے اگینس جو موہم چلائی جو ہم نے کبھی انڈیا کو اپنی دشمنی میں لے کر آئے کہ جو کروایا انڈیا نے کر رہا ہے وہ سب جھوٹ تھا وہ سب بلکل جھوٹ تھا مزایا ٹھیک ہے یہ ہماری اپنی کمزوری ہیں اور ہمارے اپنے جو سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے فاطمہ جناح کو کیا کہہ دیا کہہ دیا کہہ دیا انڈیاں ایجنٹ ہے اس کی بہن ہے اور ایک کھلے پلیٹ ہم نے بنگلہ دیش کو توڑ دیا اپنے سے علاہ دا کر دیا ٹھیک ہے اور وہ کی اس نام کس پہ لگایا بنگلہ دیش پہ لگایا انڈیا کو لگایا اور بولا بنگلہ دیش والے یہ لوگ اردا تھے یہ ہمارے ساتھ فٹ ہی نہیں ہو سکتے تھے ہم لوگ ایک الارک چیز ہیں ہم نے تب بھی جو ہے نا لینگویج کارڈ استعمال کیا مذہب کارڈ استعمال کیا ہم نے ریسیزم کو استعمال کیا ٹھیک ہے ہم نے ان کے طور طریقوں کو کہا یہ تو تھرڈ کلاس لوگوں والے انڈیا کا بھی شکریہ ضرور ادا کرتے ہوں گے آپ نے مارا ساتھ دیا اور ہم لوگ تو آج کل ایڈنٹیٹی کرائسز کا بھی شکار ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ اپنی ایڈنٹیٹی کو آپ ظاہر کرنے سے ڈکھتے ہیں اگر انٹرنیشن لیول پہ بات کریں تو میں نے بہت سے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ جب انٹرنیشن لیول پہ جاتے ہیں تو پاکستانی وہاں پہ جا کے یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیاں ہیں ملتا وہ بہت نہیں کہ ہم پاکستانی ہیں کہ شاید ہماری اس میں اس طریقے سے ریسپیکٹ نہیں کی جائے گی آپ اس میں سٹوڈنٹ کا قصور مانتے ہیں پاکستان کا ایڈوکیشن سسٹم کا ایڈوکیشن سسٹم ہمارا بہت گندہ ہے اتنا گندہ ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے اب اچھی طرح پتا ہوگا آپ کو آپ بھی پڑھے لکھے ہیں ہمارے ایڈوکیشن سسٹم بالکل ہے ہمیں ہمیں وہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں انہوں سٹریز میں جن سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے لینہ دینہ ہی نہیں ہے اسلامیات پڑھا رہا ہے پارک سٹوڈی پڑھا رہا ہے بھائی میں بی بی اے کا سڈنٹ ہوں اب مجھے وہ چیزیں پڑھائیں مجھے آگے کام آنی ہے میں انجنرین کا سڈنٹ ہوں مجھے کسی سے منسٹر میں اسلامیات آ رہا ہے کسی میں پارک سٹڈی آ رہا ہے کسی میں کمپیوٹر آ رہا ہے پارک سٹڈی کی اگر آپ بات کر رہے ہیں آپ تو اس میں اگر جو چیزیں اگر ہسٹری کی بات کی جائے دکھا جائے تو ہمیں وہ غلط چیزیں بڑھائی جا رہی ہے کہ ایڈیا کے ساتھ میں ہماری جنگیں ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے علاقے وہ ایسا کچھ ہوا ہوتا نہیں ہے یہ باتیں بچائی نہیں جاتی نظر لگ جاتی ہے ایسا کچھ ہوا ہوتا نہیں ہے بہنی پاکستان وہ بتاتے ہیں اس کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کیا ہمیں بس بڑھا رہا ہے کہ اس طرح یہ ہماری مینسٹ خراب میں بینڈ مائشن کہہ رہے ہیں مینسٹ ہمارا خراب ہو گیا سٹارٹ سے ہمارے بچے کی مینسٹ سٹارٹ سے اس طرح مینسٹ بنا ہوا ہے تو جیسے آگے سوسائٹی میں آتا ہے اس کے پر بیٹ اثرات آپ کو پتا ہے شروع ہو جاتے ہیں کیسے بہتری یہ لاسکتے ہیں کیسے سسٹم پاکستان کی مینسٹی ٹھائے کر سکتی ہے جو چاہتے ہی نہیں وہ تو یہی چاہتے کہ ہم انڈیا کو بولیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے ہم اسے جنگیں کرنی ہے کشمیر کے ساتھ بھی ہمارا مسئلہ وہ انڈیا کے ساتھ چلتا رہتا ہے تو یہ ساری چیزیں تو انہوں نے آگے کنٹیلیو رکھنی ہی آگا ہے یہ ساری چیزیں وہ پاکستان سٹڈی میں سے نکال دیں گے تو یہ پھر سارا کچھ وہ کیسے اپنی مرضی سے کیسے کریں گے ہمارا مسئلہ بتا ہے کیا ہے ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہیں انڈیا نے یہ کیا انڈیا نے وہ کیا اپنے اندر دیکھو اب آپ جو کر رہے ہیں مجھے اسے کیا لیے نہ جنے ہمیں اپنے اندر خامیہ جو ہیں اسے ٹھیک کرنی وہ دیکھنی ہوتی ہے ہم ٹھیک ہوں گے تو کل کوئی اور ٹھیک ہو سکتا ہے اگر میں ٹھیک نہیں ہوں تو میں کوئی سجیشن دوں گا کیا آپ کیا کریں یا کیا نہ کریں یہی بات ہے ہمارا کسر ہم بارڈر پہ دیکھتے ہیں پیر اٹھا اٹھا کے وہ ہم کہتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کوئی بات نہیں ہے پیر اٹھانے میں کوئی اتنی بڑی بات موجرے ہو رہے ہیں وہ بھی پیر اٹھا رہے ہیں اس کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے اس چیز کا مطلب ہونا اس چیز پہ ہمیں پوکس کرنا چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ انڈیا نے آئی ٹی میں کتنا ایکسپورٹ کیا کتنا اس نے اپنے ملک کے لیے کمائی کیا دوگل دیکھ لیں چوٹر دیکھ لیں ہر جگہ وہ بیٹے ہوئے ہیں اس کی میرے اٹھانے سسٹم ٹھیک ہے کس طرح کے اٹھانے سٹی ہیں وہاں پہ ان کے اٹھانے سسٹم کیا ہے میڈیکل میں پورے ورلڈ میں نمبر ون ہے چوٹی بات نہیں ہے اکنامی دیکھ لیں وہ ہر چیز آپ دیکھ لیں کوئی بھی چیز اٹھا لو ان کی گاڑیاں خود بنا رہی ہیں انویسمنٹ وہ ان کے امیر لوگ ہیں وہ انویسمنٹ اپنے ملک میں لانا چاہ رہے ہیں لے آتے ہیں تاٹھا دیکھ لو امبانیز دیکھ لو ان کی فیکٹری آز جو بھی ہے وہ وہاں پہ ہو رہی ہیں لیکن ہمارا کیا ہے یہاں پہ چوری ہوتی ہے ہماری پیسے چوری کر کے باہر موالک میں وہ بیلڈنگیں لے رہے ہیں فیکٹریز لے رہے ہیں ہمیں کیا مل رہا ہے کچھ بھی نہیں مل رہا تو جیسے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھ ہی لیا ہوگا کہ پاکستان کے کتنے برے حالات ہیں اور پاکستان کے آدمی پہلے تو انڈیا کو برا دیس بتاتے تھے لیکن وہی پاکستان والے آج انڈیا کو اچھا دیس بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہمیں مدد کی ضرورت پڑی تو ہماری مدد کسی دیس نے نہیں کی سب نے منا کر دیا تھا ہمارا ساتھ انڈیا نے دیا اور انڈیا کو بہت اچھا دیس بتاتے اور خود بھی جو ہے انڈیا دیس جیسی ترقی کنا چاہتے اور انڈیا دیس جیسے بنا چاہتے اور سماج میں اپنی عزت بڑھانا چاہتے اور وہ ہماری ترقی کو دیکھ کر جل رہے ہیں اور بھائی وہاں پاکستان والوں پر ہم انڈیا دیس کے جیسے بنا تو نہیں جائے گا کیونکہ ان کے حالات بہت کراب ہیں وہاں پر کھانے کے لیے تو آٹا نہیں ہے پہنے کے لیے کپڑے نہیں ہے بھائی اور رہنے کے لیے ان کے پاس گھر بھی نہیں ہے بھائی ایک ہی گھر میں چودہ چودہ بچے ہوتے ہیں اور ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ایک ہی گھر میں سب کچھ کرتے ہیں بھائی وہ بھی جھوپڑی ہوتی ہے اور بھئی آٹے کے لیے وہ لائن میں لگ جاتے ہوگی لڑائیاں مچ جاتی ہے بھئی اور اتنے برے حالات ابھی پاکستان کے تو ان سے ترقی تو کیسے ہوگی تو وہ لوگ ترقی کریں گے یا نہیں کریں گے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے آپ لوگ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تب تک کے لیے بائی بائی